تحریک نیوز 24 سیون کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بھارت میڈیکل وہ بھارت ہسپیٹل آپ کی صحت ہمارا مقصد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی نامزد کیے جانے پر دنیا بھر میں امریکہ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے امریکی صدر نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب پہلے ہی سے میڈرلیس تشدد میں جھلس رہا ہے کئی ممالک نے ڈانلڈ ٹرم کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے اسی سلسلے میں آج شہر ناندر میں اسڈی پیئے کی جانب سے ایک احتجاجی دھرنا دیا گیا دھرنے کے ذریعے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے اور عالمی برادری میں مسلمانوں کی اسرائیل کے ظالمانہ روئیے کے خلاف آواز اٹھائے ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ یروشلم تین دنیا کے سب سے بڑے دھرموں کا مذہبوں کا مقدس مقام ہے یہودیوں کے لئے عیسائیوں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے اس کے ساتھ دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جب یروشلم عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں رہا تو وہاں پر حالات کیا تھے کس طرح کی بربرتہ اور دہشتگردی وہاں پر کھیلی گئی انسانوں کی جانوں سے کھیلا گیا مگر جب کبھی مسلمانوں کے خبضے میں وہاں پر یروشلم رہا ہے تو امن اور سکون وہاں پر رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یروشلم جن تین بڑے مذہبوں کا مقدس مقام ہے یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں آخری رسول مانتے ہیں مگر ان تین مذہبوں میں مسلمان ہی ایسے ہیں جو پچھلے دو مذہبوں کے نبیوں کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی تقدس اور اتنا ہی ان کا تقدس رکھتے ہیں ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا نبی حکم صلی اللہ علیہ السلام کا مسلمان کرتے ہیں اس لئے مسلمان کبھی اس کا تخدوس کو پامال نہیں کر سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کس طرح سے فلسطین کے اندر جو اسرائیل ایک غیر خانونی طریقے سے یہودیوں کو وہاں لاکر بسایا گیا فلسطین فلسطینیوں کا ہے یہودیوں کا نہیں ہے ان کو امریکہ اور بیٹن نے سازشیں کر کے وہاں پر لاکر بسایا اپنی بالا کو فلسطینیوں کے اوپر مسلط کیا اور اب وہاں پر وہ یروشلم کو اسرائیل کی راجدانی کے طور پر ایکسپ کر کے پوری دنیا کے اندر یہ ماسج دینا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح سے پورے دنیا کے امن اور سکون کو غارت کرنا چاہتا ہے کیونکہ ساری دنیا میں آج جتنی بھی دہشتگردی چل رہی ہے وہ زائنسٹ دہشتگردی ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے یہ زائنسٹ دہشتگردی اسی اسرائیل کی دین ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سکون غارت ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے امن پسند شہریوں کو امن پسند عوام کو یہ چاہیے کہ امریکہ کی اس دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہیں اور زائنسٹ دہشتگردی جو اسرائیل وہاں پر بے قصر نحتم فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے اس کے خلاف کر رہا ہوں اور ہندوستانی حکومت کو بھی ہم لوگ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستانی حکومت کی پولیسی ہمیشہ فلسطین کے ساتھ دینے والی رہی ہے اس لئے ہندوستان کی حکومت فلسطین کے ساتھ اس بار بھی کھڑا رہے ہیں اس بار بونلڈ ٹرم نے جو اعلان کیا ہے حالانکہ پوری دنیا عالم اقوام پورا جو ہے اس کے خلاف ہے وہ ایک اکیلہ پڑھ رہا ہے تو ہندوستان بھی اپنا احتجاج ہندوستانی حکومت بھی اپنا احتجاج درج کروائے اور یونو بھی اس کے خلاف ہے تو ہم لوگ ہندوستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائے اور امریکہ کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لئے مجبور کرائے مطالبہ کرتے ہیں